سلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امید اگر آپ سب اسی ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر اچھ گئے ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں کو وید کی خبروں سے ہمیشہ کلی اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سروں سے لے کے آخر تک دیکھتے رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹن جائے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں انٹری ایکزیٹ فلائٹ اور ویکسین کے حوالے سے کرونا کی ر حوالے سے یہ ساری انفرمیشن میں آپ کو دینے والا ہوں جو کہ آپ کو جا لینا ضروری ہے اور اگر آپ نے منشٹری ویب سائٹ پہ ابھی تلق اپنے ڈوکومنس اپلوڈ نہیں کی ہیں مطلب ویکسین کا سارٹیفکیٹ تو اس کے حوالے سے کچھ میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں لوگوں کو کیا پرولم ہو رہی ہے کیا نہیں وہ پوری ڈیٹیلز کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں چینل پر ہمارے پہلی بارا ہیں چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے یہ آ رہی ہے ساٹھ سالہ لوگوں کے حوالے سے جن کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہو چکے ان کو جو ہے ابھی کافی زیادہ پرولم ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں اب ان کے جو ہے منشٹری نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کے ا اکامہ وغیرہ جو ہے رینیو نہیں کیا جائیں گے جتنے بھی لوگ پرائیوٹ سیکٹر میں کام وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے اکامہ جو ہے وہ رینیو نہیں کیا جائیں گے جن کی ساٹھ سال سے عمر ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو پہلے فیصلے لیے جا رہے تھے وہ سب جو تھے وہ دو ہزار کے ڈی ایک ہزار کے ڈی جو ہے ان کو دینا پڑے گا وہ سارے فیصلے جو تھے وہ ایک پرائیوٹ سیکٹر میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے حوالے سے اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو ب بیڈ اپ ڈیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی قویت کے اندر کام کرتے ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہے خاص کر گئے تو ان کے لیے تھوڑی پریشانی آنے والی نہیں جو ہے آنے والی ہے اور تھوڑی نہیں بلکہ میں کہوں گا اگر آپ کی ایج اوبر ہو گئی ہے تو اب آپ کو قویت جو ہے وہ چھوڑنا پڑ سکتا ہے اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈیٹ آنی کسی بھی کنٹی سے آپ جو ہے قویت میں انٹی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ویکسین سارٹیفیکٹ جو ہے منشٹری کی ویب سائٹ پہ جو ہے اپ لوڈ کرنا رہے گا لیکن میں آپ کو ایک اپ ڈیٹ بتانا چاہوں گا یہاں پر امریکہ کی ایک لیٹس نے سارٹیفیکٹ کو جو ہے وہ بارہ جولائی کو منشٹری کی ویب سائٹ پہ اپ لوڈ کیا اور اس کے بعد میں اس کی جو بوکنگ تھی وہ چھے اگست کی تھی لیکن ابھی جو ہے منشٹری کی ویب سائٹ پہ اتنا کم جو ہے ریسپونس آ رہا ہے کسی بھی طریقے سے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور اس کی جو ہے اتنے بیچ جو اتنا گیب تھا اس بیچ میں بھی جو ہے وہ کہیں سے کہیں تک جو ہے بیس پچیس دن کے اندر بھی ریسپونس اس کو نہیں ملا اور آپ لوگوں کی طرف سے جو سوال آتے ہیں میں ان کو بھی دیکھتا ہوں ریٹ کرتا ہوں پڑھتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں بہت سارے لوگوں کومنٹ سوال ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہمیں بیچ دن ہو گئے پچیس دن ہو گئے اور ابھی تلق جو ہے ہمیں کوئی بھی ریسپونس نہیں ملا ہے تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا مقصد یہی ہے اس اپ ڈیٹ کا بتانے کا کہ آپ نے اگر سوچ لیا بھئی دو مہینے کے بعد کا ایک مہینے کے بعد کا ہم بک کر لیں اور اپنے ڈوکمنٹس اب اپلوڈ کر دیں جو سارٹیفیکٹ وغیرہ ہمیں اس ٹرم تک اپروال مل جائے گا تو یہ گلتی بلکل نہ کرے کیونکہ اس کا ٹکٹ بک ہو ہوا تھا اور اس کو جو ہے سیگنل نہیں ملا یعنی کہ سارٹیفیکٹ کا کوئی بھی بیریفکیشن نہیں آیا تو وہ لیڈیز جو ہے وہ سفر نہیں کروائی امریکہ کی تھی دھیان رکھیں آپ کو اپنے سارٹیفیکٹ اپلوڈ کرنے کے بعد میں جب تک کوئی بھی میل نہیں آتا ہے منشری کی طرف سے رییکشن یا سیلیکشن کا تو تبطلق آپ کو جو ہے اپنا ٹکٹ بک نہیں کرنا ہے میرے بہت سارے لوگوں سے انسٹیگرام پر بات ہوتی رہتی ہے اور بہت سارے لوگوں سے کمنٹ کے دوارہ بھی بات ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے بہت سارے لوگ ہم سے بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپروال مل چکا ہے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی چار دن کے اندر آگیا دس دن کے اندر آگیا بیس دن کے اندر آگیا جن لوگوں کو مل گیا ان کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ بھئی آپ اپنی تیاری کیجئے اگر گوید میں انٹی کرنا چاہتے ہیں لیکن جن کو نہیں ملا ہے وہ لوگ اپنا ویٹ کیجئے تھوڑا آپ کو بھی جلدی مل جائے گا لیکن یہ بتانے کا مقصد ہے یہ ٹکٹ بک آپ کو پہلے نہیں کرنا ہے بڑھتے ہیں اگلی بریٹ کی طرف جو اگلی بریٹ آنے نکل کے یہ آریا فلائٹ کے حوالے سے بہرین نے بھی جو ہے فلائٹ اوپن کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور بہرین جو ہے بارہ کنٹیوں کی فلائٹ اوپن کرے گی بارہ تاریخ سے یعنی کہ جیسے ہی بارہ تاریخ آگئی جو بہرین جو ہے بارہ کنٹیوں کی فلائٹ اوپن کردے گی جس میں انڈیا پاکستان وغیرہ بھی ہیں کیونکہ بیچ میں ابھی بہرین نے بند کر دیا تھا اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دوئی کی فلائٹ جو ہے اسٹارٹ ہو چکی ہے اور یہتنی بھی کنٹیاں بھی فلائٹ اسٹارٹ کر رہی ہیں only work permit پہ ہی فلائٹ کو جو ہے اسٹارٹ کر رہی ہیں اور وہ ہی لوگ اسٹارٹ کے اندر انٹی کر سکتے ہیں جن کے پاس میں پرانا work permit یا پھر نیا work permit جو بھی ہے اگر وہ چیز ہے ان کے پاس میں تو وہ لوگ انٹی کر رہی ہیں لگن شرط ایک ہی رہے گی آپ کو پی سی آل لے کر آنا ہوگا بہتر گھنٹے کے اندر کا اور ویکسین کا جو ہے دونوں سارٹیفکٹ جو ہے آپ کے ہونے چاہیے یعنی کہ آپ جو ہے vaccination ہونے چاہیے اگر دونوں روز آپ کو لگے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے کسی بھی کنٹی میں انٹی کر سکتے ہیں اور انڈیا میں آپ رہتے ہیں تو کووے سیلٹ جو ہے ویکسین آپ لے لیجئے کیونکہ اسی بھائی آپ کو جو ہے travel کرنے کا موقع ملے گا یا پھر Johnson and Johnson ویکسین لے لیجئے کیونکہ اس کو بھی جو ہے انڈیا کے اندر لگانے کی permission مل چکی ہے اب بات کر لیتے ہیں اگلی بیٹ کی طرف جو اگلی بیٹ آ رہی ہے fish market کے حوالے ساری ہے ابھی کوویت کے اندر fish market میں کافی زیادہ جو ہے جو اس طریقے سے پہلے بزار چلتی تھی اس طریقے سے چلنا شروع ہو گئی ہے اور آنے والے وقت میں جو ہے انشاءاللہ ہر کام جو ہے اپنا سو پرسنٹ آ ہو جائے گا اور یہ جو update آ رہی ہے نکل کے کے سو پرسنٹ جو کام کا جو ہے وہ پندرہ اگست کے بعد میں ہونے والا ہے تو آپ کون سے فیلڈ میں کام کرتے ہیں کون سے نہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اگر بات کریں یہاں پہ جو لوگ باہر فسے ہوئے ہیں تو کیا ان لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مدد آنے والی ہے آنے والے وقت میں تو میں آپ کو بتانے چاہوں گا بلکل آپ tension مد لیجئے جلدی ہی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مدد جو ہے کوئیت گورنمنٹ کی طرف سے آئے گی کیونکہ بہت زیادہ جو ہے کوئیت گورنمنٹ بھی پریشان ہے لوگوں کو لے کر کمپنیوں کو لے گر جو لوگ خادم کو رکھتے ہیں یعنی کہ نوکر کو یا نوکرانی کو رکھتے ہیں ہاؤس بوئی یا فیملی ڈرائور کو رکھتے ہیں تو ان کو بھی کافی زیادہ پرولم ہو رہی ہے ابھی ان کو بھی ڈرائور وغیرہ نہیں مل رہے ہیں تو آنے والے وقت میں ان لوگوں کے لیے بھی کافی زلدی انٹری شروع ہونے والی ہے کیونکہ کرونا وائرس ریپورٹ میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کو دیکھ لیجئے اور اس کے حساب صاحب انداز لگا لیجئے بہت ہی جلدی آپ لوگوں کا انٹری ملے گی دس ہزار آٹھ سو چوراسی جو ہے ٹیسٹ ہوئے ہیں چوزی گھنٹے گندہ ٹوٹل جو ٹیسٹ ہو چکے ہیں پیتیس لاکھ گیارہ ہزار دو سو چھے اتر سات سو اکی آون جو ہے ریکبری ہوئے ہیں ٹوٹل ریکبری ہو چکے ہیں تین لاکھ بان میں ہزار تین سو پچاس بات کرتے ہیں مرنے والوں کی سنگیتی لوگوں کی موت ہوئی ہے ٹوٹل موت دو ہزار تین سو نوازی کی ہوئی ہے بات کرتے ہیں نئے کیسز کی پانسو پچپن نئے کیسز ہیں اگر دیکھ جائے انشاءاللہ اور یہ اللہ کرم سے اگر اسی طریقے سے لوگ رو ریگولیشن کو فولو کرتے رہے منشری جو بھی بنا رہی ہے گائیڈ لینس ان کو فولو کرتے رہے تو اللہ کرم سے یہ کیسز بھی جو نکل رہے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے ٹوٹل کیسز کی بات کریں چال لاکھ تین ہزار تین سو نوازی ہیں اور نئے کیسز پانسو پچپن ہیں آئی سیو کی بات کریں دو سو تیتالیس ہیں اور ابھی بھی جو ایکٹیو کیس ہیں وہ ہیں آٹھ ہزار چھہ سو تیس تو یہ تھی پچھلے چھوزی ہنٹے کرونا وائرس ریپورٹ ہم میں ہی ہاں پہ بتانا چاہوں گا آپ کو جو لوگ دوائی میں انٹری کرنا چاہتے ہیں وہ سارے لوگ ہمیں کمینڈ کر کے پوچھ رہے ہیں کیا ہم دوائی سے بایا ہو کے جا سکتے ہیں یا نہیں تو دیکھیں دوائی کا جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ دوائی میں ابھی only work permit والوں کو جو ہے allow کیا گیا ہے نہ کہ tourist visa visit visa والوں کو allow کیا گیا ہے تو ابھی آپ جو ہے دوائی کے راستے نہیں جا پائیں گے تھوڑا آپ ویٹ کر لیجئے گا اور جیسے ہی انشاءاللہ جو لوگ الگ کنٹیوں سے جن کنٹیوں کی دوائی نے flight start کر دی ہے ساری جو normal طریقے سے پہلے چلتی تھی اس طریقے سے تو وہ لوگ وہاں سے سفر کر سکتے ہیں کوئی بھی problem نہیں ہے لیکن بھائی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کی جیب کے اندر دم ہونا چاہیے تب ہی جو ہے آپ travel کر پائیں گے otherwise آپ کہیں پر بھی سفر نہیں کر پائیں گے خرچہ کافی زیادہ اس ٹیم لوگوں کا آ رہا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو میں جو بھی information میں آپ کو دی ہے پوری پسند آئی ہوگی پسند آئی تو like کریں شیئر کریں اور اگر سعودی عرب کی نیوز چاہتے ہیں کافی بڑی جو ہے عمرہ کو لے کر نیوز آ رہی ہے فلائٹ کو لے کر نیوز آ رہی ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈیسکرپشن میں دے رہا ہوں ضرور اس ویڈیو کو جا کر دیکھیں اور چینل کو ہمارے سبوٹ کریں سبسکرائب بھی ضرور کریں ملیں گے سنائے شوڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیلے کمی نی فیملی ہو لو خیلے لیکن ٹیک کیئر بائی بائی